مووی کے سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک پہلے نورمن جس کی عمر 12 سال ہے اس لڑکے سے ہوتی ہے جس کا سکول میں کوئی بھی فین نہیں ہے ایک دن سکول کے بعد پہلے نورمن سکول کے ٹیرس پر جاکا پیٹ جاتا ہے جو کس کا کوئی دوست نہیں ہے تو وہ اکیلا پیٹا ایپل کھا رہا ہے جہاں اس کی نظر ویلیم با پڑتی ہے جسے دو لڑکے بہت ہی زیادہ پریشان کر دیتے ہیں تب ہی پہلے اپنے ہاتھ میں لگے ایپل کو ہی ان لڑکوں پر فیک دیتا ہے اور ایپل فیکتے ہی خود چھپ جاتا ہے لیکن وہ دونوں اسے دیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ دونوں ویلیم کو چھوڑ پہلے کو پکڑنے بھاگتے ہیں پہلے بھی خود کو بچانے کے لیے ایک گھر کے پاس پیوڑوں میں جا کر چھپ جاتا ہے پہلے ان دونوں کو نظر نہیں آتا اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اب پہلے بھی اپنے گھر کے لیے جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیر پہ ایک چیٹی چڑ جاتی ہے جو کہ اس کے گھلے تک پہنچتی ہے اور اسے بائٹ کر لیتی ہے اب کچھ دیر بعد پہلے بے ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے گھر کے لیے نکلتا ہے نیکس دیر پہلے نیوز میں دیکھتا ہے کہ اس کی کلاسمنٹ امانڈا کے فادر آن ٹی وی ہے جہاں ایک ریپورٹر اسے کچھ کر رہی ہیں نیوز سنتے سنتے پہلے ناشتہ کر رہا ہے جہاں اس کے ساتھ کچھ عجیب سا ہونے لگتا ہے جیسے ہی وہ مل پیکٹ اٹھاتا ہے اور جب وہ اسے واپس رکھنے کو ہوتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ اسے چھپکا ہوا ہے وہ اسے دوسرے ہاتھ سے اٹھاتا ہے تو وہ دوسرے اس کے ہاتھ میں چھپک جاتا ہے جسے وہ اپنے فادر کو چھڑانے کا بولتا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی وہ اپنے جوز کا کلاس اٹھاتا ہے تو وہ بھی اس کے ہاتھ سے آتے ہی ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد پہلے وہاں سے اپنے سکول جاتا ہے وہاں وہ ویلیم سے ٹکڑاتا ہے پہلی کلاس میں جانے کے لیے دروازے کو کھولتا ہے لیکن دروازہ کھولنے کی بجائے ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے مطلب دوستو یہاں پر یہ پتہ جلتا ہے جو کہ ویلیم کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اسے پہلے پر ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے اب پہلے سپورٹس کے لیے سب کے ساتھ بیٹا ہے جہاں ویلیم بھی موجود ہے اور وہ پہلے پر نجر رکھے ہوئے ہیں تبیہ سپورٹس ٹیچر پہلے کو بلاتا ہے اور کسی نیو گیم کو انٹرو کرانے کے لیے وہ پہلے کے ساتھ ڈیمو کرواتا ہے جیسے ہی ٹیچر پہلے پر اٹک کرتا ہے پہلے گیر جاتا ہے تب ٹیچر اسے ٹو اگین بولتا ہے لیکن پہلے واپس سے گیر جاتا ہے لیکن پہلے ایک بار فیر ریڈی ہوتا ہے جو کہ وہاں سب یہ سب دیکھ رہے ہیں ٹیچر واپس پہلے پر اٹک کرتا ہے اور اس بار پہلے بڑے ہی ایکٹیو موڈ میں رہتا ہے جو کہ ہر بار سے وہ بچتا ہے اور لاسٹ میں وہ ٹیچر پر صرف ایک بار اٹک کرتا ہے جسے ٹیچر بہت ہو جاگر گیرتا ہے پہلے کو سب دیکھ حیران ہو جاتے ہیں یہ دیکھ پہلے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کھا کے لیے نکل جاتا ہے جہاں فیلیم اس کے ساتھ آتا ہے فیلیم اس سے اس کی پاور کو لے کر کشک کرتا ہے لیکن پہلے ریزبونس نہیں دیتا تب فیلیم اسے اپنی سپر ہیرو کی کومک بکس دیتا ہے نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کومکس پڑھ رہا ہے اور سپر ہیرو کے سپنے دیکھ رہا ہے اس کے پاس پہلے سکول پہنچ کر ویلیم کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اسے ایک چیٹی نے کاٹا تھا اور اسی دن سے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے ویلیم اسے اپنے گھر لے کر جاتا ہے جہاں پہلے کو ہر طرف سپر ہیروز کا سامان بھرا ہوا دیکھتا ہے اور تو اور اس کا گھر ہائی ٹیک تھا جہاں پر ویلیم یہ چیک کرتا ہے کہ پہلے کے پاس کس طرح کی پاور ہے جسے وہ طرح طرح سے ایکسپیریمنٹ کا چیک کرتا ہے جیسے کہ بک پائٹ کرواتا ہے کبھی اڑھانے کی کوشش کرتا ہے پہلے ڈریس بھی ڈرائی کرتا ہے جسے کہ وہ ایک سپر ہیرو کے جیسے دیکھیں کافی ناموں کے سجیشن کے پاس میں پہلے اپنا نام آئینڈ بوئی ریزائی کرتا ہے اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چور ایک لیڈی کا والیٹ چڑھا کر بھاگ رہا ہے جسے دیکھ پہلے اس کے پاس جاتا ہے اور والیٹ واپس کرنے کا بولتا ہے چور کو پہلے ایک نارمل بچہ لگتا ہے جسے دیکھ پہلے اس کے پاس جاتا ہے اور والیٹ واپس کرنے کا بولتا ہے چور پہلے کو ڈراتا ہے جس پر پہلے پیچھے پیچھے لوٹتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ دیوار پر چڑھنے لگا ہے اس طرح پہلے کو اپنی ایک اور نئی پاور کا پتا چلتا ہے اور چور کو وہ پکڑ لیتا ہے تب ہی پولیس اس چور کو پکڑ کر لے جاتی ہے تب پہلے ویلیم کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے اور وہ وہ بھی بتاتا ہے کہ وہ دیوار پر چڑھا لیکن جب وہ پہلے ویلیم کے سامنے کر کے دکھاتا ہے تو وہ نہیں کر پتا پہلے کو اپنی سپیسل پاور کے ساتھ اپنی کمچوریوں کا بھی پتا چلتا ہے کہ اگر وہ زیادہ دیتا کچھ میٹا نہیں کھاتا ہے تو اس کی پاور ویک ہو جاتی ہے کام نہیں کرتی اسی طرح دیرے دیرے پہلے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے اور وہ اب انٹ بوئی کے نام سے کافی فیمس ہو چکا ہے جیسے بچے فالو کرنے لگے ہیں وہ اس کی جیسا دکھنے کے لیے اس کی جیسی ڈریس بھی پہنتے ہیں ایک دن جب امانڈا اپنے روم میں ہوتی ہے تب ہی وہاں ایک سکساتا ہے جس نے کچھ عجیب سی ڈریس پہنے ہوئے تھی وہ آدمی امانڈا کو گٹنیپ کر لے جاتا ہے چونکہ فلی ہوتا ہے نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں سکول میں ایک لڑکا چونکہ سکول کی چھت سے لڑکا ہوا ہے جسے تیک اینڈ بوئی اسے بچانے جاتا ہے لیکن جب وہ اس تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بچہ نہیں ایک کڑیا ہے جسے امانڈا کی سسٹر آئیڈا نے اینڈ بوئی کو بلانے کیلئے پلان کیا تھا جسے کہ وہ اینڈ بوئی کی مدد سے امانڈا کو واپس لاکھ سکے تب آئیڈا اینڈ بوئی کو بتاتی ہے کہ کوئی فلی نام کا عجیب سا دکھنے والا آدمی اس کی سسٹر امانڈا کو گٹنیپ کر کے لے گیا ہے اس کے پاپا کسی ریسرچ کمپنی ایکسو فرم میں جس میں ویکسنز وغیرہ ریسرچ کیا جاتا ہے اس میں کام کرتے ہیں اس آدمی نے ہم سے پیس ملین ڈالر کی مانگ کی ہے اور ساتھی چوب بھی چھوڑنے کی ڈمانڈ کی ہے تب آئیڈ بوئی امانڈا کو چھوڑانے کے لیے ریڈی ہے لیکن وہ اسے پہلے ویلیم کے گھر لے کر جاتا ہے آئیڈا کو دیکھ ویلیم آئیڈ بوئی پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہی تم کو اسے یہاں لانے کی جغورت نہیں تھی جس کے بعد آئیڈ بوئی اس گھر کے اندر جاتا ہے جہاں وہ ریکھتا ہے کہ روم میں ہر ترے 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 کی جیوہوں اور کیلوں کے باکسز رکھے ہوئے ہیں جو کہ گلاسز کے باکس ہیں ٹھیک ویسے ہی امانڈا کو بھی ایک گلاس کے باکس میں بند کر کے رکھا گیا تھا اینڈ بوئی امانڈا کو وہاں سے نکالنے کے لیے کوشش ہی کرتا ہے تب ہی وہاں پر فلی اینڈ بوئی کے سامنے آ جاتا ہے اور فلی اینڈ بوئی کو امانڈا کے جیسے ہی گلاس باکس میں قید کر لیتا ہے تب فلی کہتا ہے کہ امانڈا کے فادر کی کمپنی ایکسو فرم میں ایک میں ایمپلوئی تھا جہاں پر میں چیٹیوں پر ریسرچ کرتا تھا ایک دن کمپنی نے اسے بنا کچھ بولے کمپنی سے نکال دیا اور اسے کچھ پتایا بھی نہیں اور اسی دوران میری ماں کا دیہان بھی ہو گیا اس کے بعد امانڈا کے فادر سے بدلہ لینے کے لیے میں نے کئی پکا کے جیو پر ایکسپیرمنٹ کر اپنے پاور کو بڑھا لیا تاکہ میں اپنا بدلہ لے سکو اور تم کو جس جیٹی نے کٹا تھا وہ میری ہی آخری جیٹی تھی جس پر میرا لاسٹ ایکسپیرمنٹ تھا اور اس جیٹی کی کٹنے پر ہی تم کو یہ پاورس ملی ہے تو یہ جو لڑائی میری اور ایکسو فرم کی ہے تو تم ان سب میں نہ پڑھو تو اچھا ہی ہوگا اور تم کو پتا ہے کہ یہ لوگ تم کو نہیں صرف تمہاری پاورس میز اینٹ پوئی کو پسند کرتے ہیں نہ کہ یہ پہلے جو کی کمجور ہے اتنا سنتے ہی پہلے کو فلیش بیکس آنے لگتے ہیں اور وہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ اب وہ اینٹ پوئی نہیں پہلے ہی رہے گا اور اپنے پہلے والی لائف ہی چھیے گا تب ہی ایک دن سکول میں پہلے اپنے کلاس میں ہوتا ہے جان فلی آتا ہے اور اس کے دوست ویلیم کو پکڑ لیتا ہے اسے بچانے پہلے واپس اینٹ پوئی بن جاتا ہے لیکن کافی دیر سے اس نے کچھ بھی میٹا نہیں کھایا تھا اور اب وہ کافی ویک تھا میز اس کی پاورس کام نہیں کر رہی ہیں جہاں فلی اس کی بہت مار لگاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ ایک رنگ پیتا ہے تو اس کی پاور واپس کام کرنے لگتی ہے لیکن تب تک فلی ویلیم کو لے گا کے چلا جاتا ہے تب اینٹ پوئی ویلیم کے چشمے کے در اسے ڈھونٹا ہوا جنگل میں پہنچتا ہے جہاں اسے ویلیم ایک پیر سے بندہ ہوا دکھائے دیتا ہے پہلے جیسے ہی ان رسیوں سے ویلیم کو فری کرتا ہے فلی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں اسی طور پر ویلیم پولیس کو کال بھی کر دیتا ہے پہلے فلی کو سمجھاتا ہے اسی سامنے ویلیم فلی کے پیچھے لگے پائپ کو نکال دیتا ہے جسی کی بلٹ لی فلی کمجھول ہو جاتا ہے اور اینڈ پوئی اسے خوب مارتا ہے اور اٹھا کر کے فیک دیتا ہے اور فلی اٹھنے پاتا تب ہی وہاں پولیس آ جاتی ہے اور اسے اریسٹ کر لے جاتی ہے اور اب پہلے اینڈ پوئی بند لوگوں کو بچانے اور شہر کو بچانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور ان سے کے مووی ختم ہو جاتی ہے دوستہ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کنا نہ بولیے گا ویڈیو دیکھتے ایک لئے thank you thank you so much